اینفارمیشن آپ کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث تیب دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین اور بھارت کی جنگ شدد اختیار کر گئی چین کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ترکی کا بھارت پر چڑھائی کا اعلان ترکی کے صدر کی شین جنگ پنگ کو فون بھارت کے خلاف سخ جواب دینے کے لیے ترکی کی سب سے خطرناک بریگیٹ مارون بریٹس لداخ بیجنے کا فیصلہ نرندر مودی کی دونے لگ گئیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے چین کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا مودی عالمی میڈیا کے سامنے بڑھ بڑھانے لگا کہ مجھے بچا لو کوئی بھی ملک بھارت کی مدد کو تیار نہیں ہے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے اب کوئی نہیں روک سکتا اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ترکی نے چین کے ساتھ آخر کتنی تجارت بڑھانے کا اعلان کر دیا اور ترکی نے چینی کرنسی کے بھی استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا بھارت کی چیخیں نکل گئیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیا کریں اور نیچے کمرش میں اپنی رائے کا اظہار کریں دوستو چین اور بھارت کی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے پاکستان نیپال بھوٹان چین کے ساتھ کھڑے ہیں بھارت کو ہر طرف سے حضیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب چین کے لیے دنیا کے سب سے بڑے مسلم لیڈر رجب طیب اردگان اور ترکی نے چین کا ساتھ دیتے ہوئے بھارت پر چڑھائی کا اعلان کر دیا ہے ترکی کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ بھارت نے پہلے کشمیر پر مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کیا اب بھارت نے چین پر حملہ کیا اب بھارت کی خیر نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ چین ترکی کا بہترین دوست ہے بھارت کو عبرت کا نشان بنا دیں گے ترکی کے صدر نے چینی صدر کو فون کر کے ترکی کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے ترکی کے صدر نے بیان میں کہا ہے کہ وہ اپنی سب سے خطرناک فورس مارون بریکس چین بھیجنے کا اعلان کرتے ہیں اور ساتھی انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب بھارت کو عبرت کا نشان بنانے سے کوئی ملک نہیں روک سکتا ترکی کے صدر نے مزید کہا کہ بھارت نے کشمیریوں پر ستر سالوں سے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکے ہیں اب بھارت کی خیر نہیں بھارت نے جو مسلمانوں کے خلاف ظلم کیے ہیں اب اس کو ان کا خمیازہ بگتنا پڑے گا اب اس کے خون کی قیمت ادا کرنی پڑے گی صدر پجب جوان نے مزید کہا کہ حکومت چین دائش اور اب بھارت کے خلاف ترکی جس کی کروائیوں کی حمایت کرتی ہے چین بھارتی فوج جو کہ دہشتگرد فوج ہے جو کہ کشمیریوں کی قاتل ہے اس کے خلاف کروائیوں کی حمایت کرتی رہے گی اس حوالے سے دونوں مالک کے درمیان دہشتگردی اخلاف جنگ میں تعاون کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے علاوہ عظیم دو طرفہ تجارتی حجم کو ایک سو بلین ڈالر تک پہنچانے کا بھی حدف مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ چین سے حاصل کی جانے والے دفاعی مزائی نظام کی حوالے سے تقنیقی مذاکرات کو بھی جاری رکھنے پر مطابقہ تیہ کی گئی ترکی نے جمعے کے روز مزید کہا چین کے ساتھ اپنی تجارت کو زیادہ پائیدار کریں گے چین نے ایسے ملک پر حملہ کیا ہے جو مسلمانوں کے خون میں ملوث ہے انہوں نے کہا ہے کہ متوازن بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ اعلی ویلیو ایڈٹ ایک سپورٹ کو قابل بنائے جا سکے وزیرت تجارت ترکی نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی چینی ہم منصب زونگ شان کے ساتھ فون پر دو طرفہ تجارت تجارت میں مقامی کرنسوں کے استعمال بیجنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹف ذرائی برامدات اور دونوں مالک کے درمیان مشترکہ اتصادی کمیشن کے ایجنڈے پر تبادل ایک خیال کیا دونوں وزراء نے عالمی تجارتی تنظیم اصلاحات کسٹم کی معاملات شہری عبابازی میں تعاون خصوصی مفزون اور تجارتی ویزوں کی سہولت کو بھی خطاب کیا پیکن نے کہا ہے کہ ترکی اپنے میاری انسانی سرمائے یورپی یونین کے ساتھ کسٹم یونین اور سرمائے کاروں کے لچکدار مرات کے نظام کی بدولت چین کی عالمی کمپنیوں کے لیے ایک مثالی علاقائی مرکز بن سکتا ہے تحقیق اور ترقی آلہ ٹیک اور آلہ ویلیو ایڈیس سرگرمیوں میں مار رکھنے والے ترکی کے آزاد تجارل زون کا حوالہ دیتے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ترکی بارت سے اپنی کمپنیاں اٹھا کر ترکی میں لگائے پیکن نے چینی کمپنیوں کو دعوت دی کہ ان علاقوں میں اس رمیہ کاری کرنے کی مزید دعوت دیتے ہیں کیونکہ اس ملک کا مقصد بینلقوامی تعاون کو تیز کرنا اور عالمی مرکز بننا ہے پیکن نے کہا ہے کہ انکرہ بھی روڈ اینڈ بیلڈ انیشیٹیف میں تعاون کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے بیلڈ اینڈ روڈ انیشیٹیف چھے ایک عداداری کے ساتھ ساتھ ایشیا کو افریقہ اور یورپ کے ساتھ زمینی اور سمندری نیٹورک کے ذریعے منسلک کرنے کا ایک پرجوش ترکیاتی پرگرام ہے جس کا مقصد علاقائی انظمام کو بہتر بنانا تجارت میں اضافہ اور معاشی نمو کو متحرک کرنا ہے چین اور بھارت کے ترمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدی کے جلو میں چینی حکومت نے بھارت کی سہرت پر مزید انتہائی مہار پیشہ ور لڑاکہ فوج تائنات کرنے کے ساتھ ساتھ سرحد پر فوجی نفری میں بھی اضافہ کر دیا ہے چین کے سرکاری ذرائع بلاک کے مطابق حکومت نے بھارتی سہرت کے ساتھ بعض حساس علاقوں میں پہاڑوں پر چڑھنے میں مہارت رکھنے اور پیشہ ور لڑاکہ فوجی تائنات کیے ہیں خیال رہے کہ جون کے دوران دونوں اشیائی مالک کے درمیان چار ہزار میٹر کی بلندی پر واقعی حمالیہ کی چوٹیوں پر جھڑپیں ہوئیں ان جھڑپوں میں کم از کم بیس بھارتی فوجی ہلاک ہوئے جبکہ ہلاک ہونے والے چینی فوجیوں کی تعداد کا دروست اندازہ نہیں لگا جا سکا دو اشروں کے بعد بھارت اور چین کے درمیان سردی کشید جی اس نحج تک پہنچ چکی ہے کہ سرکاری ٹی وی چینل پر دکھائے گئے مناظر میں جنوب مغربی چین کے علاقے طببت میں سینکڑوں فوجیوں کو بھارت کی سرد کی قریب دکھایا گیا ہے ایک مقامی اکبار نے طببت صوبے میں چین کی ملٹری کمانڈنگ وانگ ہانگ یانگ کا بیان نکل کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی سرد پر لڑاکہ فوج کی تیناتی سے علاقے میں چینی کی فوج قوت اور کسی بھی کروائی پر فوری جواب دینے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا وی چیٹ نامی سوشل میڈیا اپنیکیشن پر پوس کردہ ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ لڑاکہ فوج کی تیناتی کا مقصد سردی سیکیورٹی میں اضافہ کرنا ہے چین اور بھارت کے ترمیان کئی ہفتوں سے جاری کشیدی کے جلو میں چینی حکومت نے بھارت کی سرد پر انتہائی ماہرانہ پیشہ وال لڑاکہ فوج تینات کرنے کے ساتھ ساتھ سرد پر فوجی نفری میں اضافہ کر دیا ہے چین کے سرکاری ذرائع بلاک کے مطابق حکومت نے بھارت کی سرد کے ساتھ بعض سردی علاقوں میں پاڑوں پر چڑھنے میں مہارت رکھنے اور پیشہ وال لڑاکہ فوج تینات کیے ہیں اور ترکی نے اعلان کیا ہے کہ ہر وہ چین کے ہر کاروائی کو بھی سپورٹ کریں گے ترکی کے مرکزی بینک نے انیس جون کو کہا تھا کہ اس نے پہلی بار چینی جوان کی مالی آنت کا استعمال پیپلز آف پینک چین کے ساتھ موجودہ تبادل معجد کے تحت کیا ہے ترکی نے چینی کرنسی میں تجارت کرنے کا بھی اعلان کیا ہے اس نے مزید کہا کہ مختلف شعبوں میں ترک کبنیوں میں گزشتہ روز بینکوں کے ذریعے چین سے اپنی درامدی بل یوان کے ذریعے ادا کیے تھے مرکزی بینک کے غیر ملکی ذریعہ بادلہ کے زخائر میں زبردست بگاڑ جزوی طور پر ریاستی بینک کی مداخلتوں کی وجہ سے ترکی کے لیرہ ٹی آر وائی کے فروغ کے لیے پیدا ہوا ہے اس نے ہاریہ ہفتوں میں یہ خدشات بڑھائے ہیں کہ ترکی کو اضافی غیر ملکی فانس کی فرامی کی شدید ضرورت ہے مائی میں مرکزی بینک انگلینڈ اور جاپان کے مرکزی بینکوں کے ساتھ ممکنہ سویپ لائنوں اور قطر اور چین کے ساتھ اس کی موجودہ سویپ لائنوں میں توصیح کے لیے ممکنہ طور پر جانا جاتا تھا مدشتہ ماہ مقامی کرنسیوں میں قطر کے ساتھ تبادلہ کرنے والی لائن کو پندرہ بلینڈ ڈالر کے برابر کرنے سے زخائر میں آٹھ بلینڈ ڈالر کا اضافہ ہوا لیکن تذیہ کاروں کو اس بات کی تشویش ہے کہ یہ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے میں بہت طویل سفر ہے چینی کرنسی کے لیے مالی آنت کے لیے ابدائی استعمال کا اعلان جسے عام طور پر یوان سی این وائی کہا جاتا ہے لیکن بعض اوقات اسے رینی ایم بی آر ایم بی کہا جاتا ہے اور کبھی کبار تاجروں کے ذریعے ریڈ ہیک کے طور پر بھی کہا جاتا ہے مرکزی بینگ نے مزید کہا کہ اس اقدام سے ترکی اور چین کے مبین مالی تعاون کو مستحقم کرنا اس میں کہا گیا ہے کہ جارتی بینگ تبدل مادے میں مبنی حکمت عملی کے ساتھ کجارت اور مالی سرگرمیوں سے متعلق مسنوات کو بھی شامل کیا جائے گا پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ